بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے عزیز ناظرین انسان اپنے ابتدائی دور سے گاروں کے اندر زندگی بسر کرتا رہا ہے گار انسانوں کا مسکن تھا جہاں وہ لکڑیاں جلاتے جانواروں کا شکار کرلاتے اور جہاں زخیرہ کر کے رکھتے دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے بھی انسان انہی گاروں میں چھپا کرتے تھے اور بہت ساری قوموں کا یہ عقیدہ تھا کہ گاروں کے اندر ان کے مرنے والوں کی روحیں رہتی ہیں ان گاروں کے دوسری دنیا کے راستے جاتی ہیں جہاں وہ روحیں سفر کرتی ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم اس مقدس گار کا تذکرہ کریں گے جس کا ذکر قرآن مجید میں گار کیف کے نام سے آیا ہے جس گار میں اللہ کے برگ زیدہ بندے اپنی نیند سوتے رہے جنہیں صحابہ کائف کے نام سے جانا جاتا ہے آج سے ہزاروں سال قبل روم کے شہر میں ایک ظالم اور مشرق بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام تکیہ نوس تھا اس کی حکومت میں جو شخص بھی بودھ پرستی نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا تھا اور اس شہر میں کچھ نوجوان را کرتے تھے جو تحید پرست تھے اور جنہوں نے بودھ پرستی سے انکار کر دیا تھا جب بادشاہ کو ان باغی نوجوانوں کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے دربار میں بلا لیا جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا عقیدہ زہر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے ہرگز سر نہ جھکائیں گے ان کی اس نادر اور حمت والے الفاظ سے بادشاہ کا دربار نارہ توھی سے گونج اٹھا ناظرین دراصل یہ نوجوان ایک شہر کے عالی خاندان مقابی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے خاندان کے نامور اور بہادر سپوٹ تھے انہوں نے کھلے عام بادشاہ کے مشرقانہ مذہب کا انکار کر دیا اور اسے چیلنج کر دیا تکیہ نوس نے ان نوجوانوں کو تین دن کی مولا دی کہ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تم لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا جب تین دن گزر گئے تو تیسرے دن وہ لوگ کچھ مال اور توشہ لے کر رات کے وقت شہر سے باہر نکل گئے بیابانوں میں چلتے چلتے صبح ہو گئی اور وہ ایک پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گئے جہاں ایک گہرا غار تھا لہٰذا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ اس غار میں لیٹ گئے جہاں انہیں گہری نیند آ گئی اسی لیے انہیں اصحابے کیف یعنی غار والے کہا جاتا ہے ناظرین جب یہ لوگ غار میں سوئے تو اللہ نے ان پر ایک موجزانہ قفیت تاری کر دی اور وہ وہاں ایسی نیند سو گئے جو نہ ہی عام نیند تھی نہ ہی موت بلکہ وہ ایک گہری نیند کیسی قفیت میں چلے گئے جب اس بادشاہ کو خبر ملی کہ انہوں نے ایک غار میں پناہ لی ہے تو اس نے اپنے سپائیوں کو حکم دے کر اس غار کے موں کو بند کروا دیا اور وہاں اس غار کے دہانے پر ایک تانبے کے تختیوں پر ان لوگوں کے نام اور پورا واقعہ لکھ کر ایک صندوق میں دفن کر دیا تاکہ یہ نشانی عبرت بن جائے اور تاریخ میں محفوظ رہے ناظرین زمانہ گزرتا رہا موسم تبدیل ہوتے رہے اور یوں ہی اصحابے کیف سوئے رہے اور اللہ کی قدرت سے ان کے جسم صحیح سلامت رہے اور ان پر وقت اور موسم کا کوئی اثر نہ پڑا یوں ہی تین سو سال تک کا عرصہ گزر گیا لیکن اب اس شہر میں بیعید روس نامی بادشاہ کی حکومت آ گئی بدھ پرستی کا دور ختم ہو گیا تھا لیکن لوگ نئے نئے فتنوں میں پڑ گئے لیکن ایک فتنہ ایسا تھا کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کے آنے کا انکار کر دیا لہٰذا بیعید روس نے اللہ سے دعا کی کہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھائے کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ کے حکم سے اس غار میں سوئے اصحابے کیف نین سے بیدار ہو گئے بیدار ہونے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا ہم یہاں کتنی دیر تک سوئے کسی نے کہا ایک دن تو کسی نے کہا ایک دن سے بھی کم انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ بار دنیا ہی بدل چکی ہے اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں ہم کتنا دن سوئے رہے ہیں لیکن جب انہیں بوک لگی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کسی ایک کو چاندی کے سکے دے کر بزار بھیجا جائے تاکہ ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے جب ان میں سے ایک شخص شہر کی طرف گیا تو حیرت زدہ رہ گیا اور اس شہر کو بلکل تبدیل شدہ پایا گھر اور مکانیں اونچی اونچی ہو گئی تھی اور لوگوں کے لباس میں تبدیلی آ گئی تھی کوئی شخص بھی اشنا نظر نہیں آتا تھا وہ ایک دکان کے پاس گیا اور دکاندار کو وہ چاندی کے سکے دے کر کھانے کا سمان مانگا جب اس دکاندار نے اس سکے کو دیکھا تو پوچھنے لگا تمہیں یہ سکے کہاں سے ملے کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے یہ تو سیکڑوں سال پہلے والے بادشاہ کے سکے ہیں جب وہ اصحابے کیف کا ساتھی اس بات پر اسرار کرنے لگا کہ یہ اسی دور کے سکے ہیں لہٰذا اس بیعث کی وجہ سے وہاں بھیڑ جمع ہو گئی اس شخص نے کہا کہ کل تک تو تکیہ نوس ہمیں قتل کروانے والا تھا لہٰذا ہم اس سے بھاگ کر ایک گار میں چھپ گئے تھے تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ تکیہ نوس کو مرے ہوئے تین سو سال گزر چکے ہیں اور یہ بہت روس کا زمانہ ہے اس نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو اس گار کی طرف چلنے کو کہا جب گار میں مجود اصحابے کیف نے ان لوگوں کے حجوم کو آتے دیکھا تو وہ سمجھے کہ تکیہ نوس کی فوج نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے لہٰذا وہ اللہ سے دعا کرنے لگے جب شہر کے لوگ اس گار کے پاس پہنچے تو اصحابے کیف باہر آئے اور سارا ماجرہ کھل گیا کہ یہ زمانہ ہی کچھ اور ہے اور وہ اس گار میں سیکڑوں سال سے سوئے تھے اتنے میں وہ بادشاہ بے دروس بھی وہاں پہنچ گیا جب اس نے دہانے کے قریب زمین خدوائی تو وہاں سے وہ صندوق برامت ہوا جس میں سارا ماجرہ لکھا ہوا تھا یہ موجزہ دیکھ کر سارے لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور سجدے میں گر گئے اور جب لوگوں نے کہا کہ اللہ ان لوگوں کو اتنی لمبی مدد کی موت دیکھ کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے اصحابے کیف لوگوں کے لیے ایک عبرت اور اللہ کی ایک کھلی نشانی ثابت ہوئے اور انہوں نے بادشاہ سے رخصت لی اور شہر والوں کے لیے سلامتی اور ہدایت کی دعا کر کے دوبارہ اس گھار میں چلے گئے اور پھر اپنی نیند سو گئے اور وہاں لوگوں نے ایک عظیم عبادتگاہ تعمیر کروا دی اور اس دن تمام شہر میں عید کا دن مقرر کر دیا گیا ناظرین علماء نے لکھا کہ اصحابے کیف کا اس گھار میں ہی انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی قبریں بنائی گئیں ناظرین جبکہ اہل تشریع علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں موت نہیں آئی بلکہ وہ آج تک اسی نیند کی قفیت میں سوئے ہیں اور جب کربے قیامت میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ اس گھار سے نکلیں گے اور آپ کے اصحاب میں شامل ہو جائیں گے ناظرین یہ گھار آج کے دور میں کس شہر میں مجود ہے اس کے متعلق بو سے اقتلافات پائے جاتے ہیں کچھ مورخین نے لکھا کہ اصحابے کیف کا گھار ترکی کے ایک قدیم شہر افسوس میں واقعہ ہے جو اس زمانے میں رومی سلطنت یعنی رومن امپائر کا حصہ تھا ناظرین بعض تاریخ دانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ گھار اردن کے رجیب نامی پہاڑ میں مجود ہے جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ گھار شام کے سرحدوں میں مجود ہے جہاں حضرت امیر ماویہ کے دور میں اسلامی لشکر پہنچ گئی تھی مگر اس گھار کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا ناظرین یہ تھا اصحابے کیف کا واقعہ امید کرتا ہوں اس واقعہ کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین